تعمیر کا آواز گھروں سے ہوتا ہے اگر ہم گھروں کی تعمیر کی طرف پوری توجہ دیں اور وہ معاشرتی خرابیاں جو گھروں سے پیدا ہو کر قوم میں پھیلتی ہیں ان کی وقت پر بے خرنی کی کوشش کریں تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ کی مجموعی تصفیر بہت ہی حسین ہو جائے گی تمام دنیا میں سب سے زیادہ باخلاق جماعت جماعت احمدیہ ہونی چاہیے میں اس لیے نہیں کہ ہر جماعت کو ہر قوم کو اپنے متعلق بڑی بڑی باتیں کرنے کی عادت ہوا کرتی ہے بلکہ اگر ہم وہی جماعت ہیں جو ہمارا دعویٰ ہے تو اس کے سوا کوئی منطقی نتیجہ نکلتا ہی نہیں کہ جماعت احمدیہ کو دنیا کی سب سے زیادہ باخلاق جماعت ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں دنیا کے سب سے باخلاق انسان کے ساتھ وابستہ ہیں ساری کائنات میں کبھی ایسا حسین خلق کسی نے نہیں دیکھا تھا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رونو معا ہوا اور آپ کے حقیقی غلام ہم ہیں آج یہ ہے ہمارا دعویٰ اس کے بعد اس کے سوا کوئی منطقی نتیجہ نکلی نہیں سکتا خواہ کوئی دنیا کی کسی تہذیب سے وابستہ ہو کسی قوم سے وابستہ ہو کسی مذہب سے وابستہ ہو خواہ اس تہذیب کا نام کسی فلسفے کی بنا پر پڑا ہوا ہو یا کسی اقتصادی پالیسی کی بنا کے اوپر یا مادیت کی بنا پر یا روحانیت کی بنا پر جس طرح چاہیں اس کو کروٹ بدل کر دیکھ لیں کسی بھی حیثیت سے کوئی قوم دنیا میں ابری ہو یا موجود ہو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اگر وہ نہیں تو لازم ان اس کے اخلاق میں کوئی بنیادی نقائص نظر آئیں گے یہ ہوئی نہیں سکتا یہ ایک ناممکن بات ہے زمین و آسمان پلٹ پلٹ سکتے ہیں مگر یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ اخلاق کاملہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے جا سکتے ہیں اور وہ قومیں جو آپ سے وابستگی سے محروم ہیں کسی عزم کے ساتھ ان کا تعلق ہو کسی مذہب سے تعلق ہو ان کے اندر لازم ان بنیادی اخلاقی نقائص نظر آئیں گے پس ہم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور حقیقی غلام ہیں تو اگر ہم اس دعوے میں سچے ہیں تو ساری دنیا کے اخلاق درست کرنے کا دعویٰ کیا ہے ساری دنیا کے لئے نمونہ بننے کا دعویٰ کیا ہے اور اس پہلو سے بہت ہی عظیم ذمہ داری آدھ ہوتی ہے کسی کو یہ توفیق نہیں ملنی چاہیے کہ کسی احمدی کے خلق پر اولی اٹھا کر دکھا سکے کہ اس میں یہ کجی ہے اور یہ کبضی ہے کسی غیر احمدی کے تصور میں بھی نہیں یہ بات آنی چاہیے اور وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ کسی احمدی کے متعلق جائز شکایت کروں دیکھیں عمر واقعہ یہ ہے کہ بعض اوقات بہت چی تکلیف ہوتی ہے یہ معلوم کر کے کہ بعض احمدیوں نے بعض غیر احمدیوں سے بدخل کی کی بعض غیر مذاہب والوں سے بدخل کی کی ان کے جائز حقوق دبائے ان کے ساتھ زیادتیاں کی نائنصافیاں کی بعض دفعہ ان کا تعلق نہیں بھی ہوتا جماعت احمدی سے تب بھی مجھے خط لکھتے ہیں اور جب میں تحقیق کرواتا ہوں تو یہ معلوم کر کے بہت ہی تکلیف پہنچتی ہے کہ شکایت کنندہ درست تھا لیندین کے معاملات دو دیگر معاملات کے علاوہ عام خسن خل کے معاملے میں بھی بازگ بزوری دکھا جاتے ہیں جلسوں کے موقع پر اشتوات کے موقع پر تو یہ تمام باتیں جو بظاہر عوامی باتیں ہیں جن کا باہر کی دنیا سے تعلق ہے اگر آپ غور کریں تو ان خرابیوں کا آغاز گھروں میں ہوتا ہے ماں کی کوک میں ہی جہنم بھی بن رہی ہوتی ہے اور جنت بھی بن رہی ہوتی ہے گھروں ہی میں جرائم بھی پل رہے ہوتے ہیں اور جرائم کے انصداد کے لیے اصلاحی حالات بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں گھروں سے اچھل کر جب باہر جلگلیوں میں جاتی ہیں تو شہروں کو بد بھی بنا دیتی ہیں اور شہروں کو اچھا بھی کر دیتی ہیں اس لیے گھروں کی طرف بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم توجہ دیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ گھروں کے حالات درست کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہر مرد ذمہ دار ہے سب سے پہلے کہ وہ اپنے اخلاق درست کرے ہر عورت ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے اخلاق درست کرے پہلی نسل کے جو لوگ ہیں بڑی نسل کے لوگ ذمہ داری وہاں سے شروع ہوتی ہیں پھر آگے اپنے بچوں کو اپنے بہوں کو اپنے دامادوں کو اپنی بیٹوں کو بیٹیوں کو ان کو بھی ویسے ہی اخلاق سکھانے کی کوشش کی جائے یہ مضمون جو روز مرہ کے معاملات کا گھروں میں کیا ہوتا ہے کیسے اخلاق بگڑتے ہیں کیسے اخلاق بنتے ہیں بہت وسیع مضمون ہے میں نے آج کے خطاب کے لیے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے چند اختباسات چنے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسا کہ باریک نظر حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو عطا ہوئی اس دور میں ویسے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی اور آپ کسی ایک طرف کی بات نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ آپ کو خدا نے حکم اور عدل بنایا تھا آپ کا مزاج نرم تو تھا مگر ایسا نہیں کہ کسی ایک لڑکی کے رونے دھونے پر ساسوں کے خلافی سخت فتوہ دے رہیں یا کسی ایک ماں کے رونے دھونے پر بموں کے خلاف فتوے دے رہیں خالصتاً قرآن اور سنت پر مبنی مزاج تھا جس کے نتیجے میں آپ کے مزاج سے ہر بات درست صادر ہوتی تھی اس لیے بہت ہی اہم ہے کہ ہم حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے اختواسات پر آپ کے ارشادات پر غور کریں اور ان کی روشتی میں اپنے گھروں کے حالات کو درست کرنے کی کرش کریں حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں والدہ کا حق بہت بڑا ہے اور اس کی عطاعت فرض مگر پہلے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ اس کی ناراضگی کی تہمیں کوئی اور بات تو نہیں یہ جواب ایک ایسے استفسار کے نتیجے میں آپ نے دیا جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ میری والدہ میری بیوی سے ناراض ہے اور مجھے طلاق کے واسطے حکم دیتی ہے اب یہ واقعات روز مرہ ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدہ کا بہت بڑا حق ہے اس کی عطاعت فرض ہے مگر پہلے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آیا اس ناراضگی کی تہمیں کوئی اور بات تو نہیں ہے جو خدا کی حکم کے موجب والدہ کی ایسی عطاعت سے بریوزمہ کرتی ہو مثلاً اگر والدہ اس سے کسی دینی وجہ سے ناراض ہو یا نماز روزہ کی پابندی کی وجہ سے ایسا کرتی ہو تو اس کا حکم ماننے اور عطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے شریعت کے معاملات کے سوا جن میں خدا کے فرائض کے مقابل پر والدہ کے حقوق بظاہر والدہ کے حقوق آتے ہوں وہاں لازمان اللہ کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی لیکن اس کو چھوڑ کر باقی معاملات میں خواند پر مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ اگر والدہ یہ کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو اور اس کی وجہ بیوی کا نیک ہونا نہ ہو عبادت گزار ہونا نہ ہو پردہ دار ہونا نہ ہو یہ وہ امبور ہیں جن کا شریعت سے تعلق ہے تو پھر اس بحث میں پڑے بغیر کہ اس میں کیا نقص ہے بیٹے کو باپ کی ماں کی بات ماننی چاہیے بظاہر یہ بات اس زمانے کے لحاظ سے بلکل دنیا کے رجحان سے برعکس بات ہے آج کل کی زمانے کی جو رفتار ہے آج کل کی جو حالات ہیں سوچوں کی اور سوچوں اور فکر کی جو نہج ہے یہ تو بلکل اس کے منافی بات ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں تو آگے اس کی حکمت بھی بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ یہ خیال کر لینا کہ ماں کا قصور ہے اور بہو ہمیشہ درست ہے یہ درست بات نہیں ہے ماں کو بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے اور بیٹے کی بھلائی چاہتی ہے اور نہیں پسند کرتی اللہ ماشاءاللہ کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑے اس لیے جب ماں کی طرف سے کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو اس کو اہمیت دینی چاہیے فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بعض عورتیں بہت چلاک ہو چلاکی کے ساتھ اپنے مظالم کا شکوا کرتی ہیں اس رنگ میں کہ دوسرا متاثر ہو جاتا ہے لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے اندر بعض دفعہ شرارت بھی پائی جاتی ہے ماں سے الگ کرنا بیٹے کو بہنوں سے الگ کرنا اپنے دوسرے رحمی رشتوں سے الگ کرنا یہ بنیادی طور پر قرآنی تعلیم کے خلاف ہے اس لیے ہر وہ بات جس میں رحم پر حملہ ہوتا ہو اور قطع رحمی اس کا نتیجہ نکلتی ہو وہ ناجائز اور خلاف شریعت ہے یہ بنیادی حصول ہے جس کو سمجھنے چاہیے اس لیے بہنوں کے حقوق اپنی جگہ موجود ہیں اس میں کوئی اس سے کوئی انکار نہیں لیکن ماں کے ساتھ بیٹے کا رشتہ قطع کرنے قطع کرنے کیلئے اگر کوئی بہو کوشش کرتی ہے تو حضرت مسیح وآلہ السلام کے اس فیصلے کے مطابق جو قرآن و سنن دور ملونی ہے ماں کو یہ بھی حق ہے کہ بیٹے کو کہے کہ اس کو طلاق دے دو فرماتے ہیں اصل میں بعض عورتیں محض شرارت کی وجہ سے ساس کو دکھ دیتی ہیں گالیاں دیتی ہیں ستاتی ہیں بات بات میں اس کو تنگ کرتی ہیں والدہ کی نراضگی بیٹے کی بیوی پر بے وجہ نہیں سب سے زیادہ خواہش مند بیٹے کے گھر کی آبادی کی والدہ ہوتی ہے اور اس معاملے میں ماں کو خاص دلچسپی ہوتی ہے بڑے شوق سے ہزاروں روپیا خرچ کر کے خدا خدا کر کے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو بھلا اس سے ایسی امید وہم میں بھی آ سکتی ہے کہ وہ بے جا طور سے اپنے بیٹے کی بہو سے لڑے جھگڑے اور خانہ بربادی چاہے ایسے لڑائی جھگڑوں میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ والدہ ہی حق بجانب ہوتی ہے پھر فرماتے ہیں بعض عورتیں اوپر سے نرم معلوم ہوتی ہیں مگر اندری اندر وہ بڑی بڑی نیش نیش زنیاں کرتی ہیں پس سبب کو دور کرنا چاہیے اور جو وجہ ناراضگی وجہ ناراضگی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے اور والدہ کو خوش کرنا چاہیے دیکھو شیر اور بھیڑیے اور درندے بھی تو ہلائے سے ہل جاتے ہیں اور بے ضرر ہو جاتے ہیں دشمن سے بھی دوستی ہو جاتی ہے اگر صلح کی جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ والدہ کو نراض رکھا جاوے اس دوسرے اختباس کو میں نے اس لئے اختیار کیا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں والدہ اور بیوی کا اختلاف ہو وہاں فوراً بیوی کو طلاق دے کر علق کر دیا جائے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اصلاح کی تعلیم دی ہے فرمایا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اصلاح کی کوشش کی جائے دیکھو درندے بھی رام ہو جائے کرتے ہیں اس لئے بدخوری کو دور کرو لڑنے کے اصل سبب کو معلوم کرو اور حکمت کے ساتھ اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کرو اور جب انسان حکمت سے سبب کو دور کرنے کی دور وار ٹھہرے اس صورت میں بھی والدہ کا حق یہ ہے کہ والدہ کے معاملے میں نرمی سے اصلاح کی کوشش کی جائے اور بنیادی وجہ جس سے والدہ نراض ہوتی ہے حتر مقبول اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے قوام کی جو تعریف حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے فرمائی ہے اس کی روح سے سب سے اہم اولی ذمہ داری گھر کے محول کو خوشگوار رکھنے کی مرد پر ہے اور مرد کے اوپر یہ ذمہ داری اس طرح پیدا نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو زبدست ٹھیک کرے یہ تفسیر حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کہ مرد پر یہ ذمہ داری اس طرح آئد ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے یہ پہلی دفعہ یہ نئی تفسیر میری نظر میں گزری ورنہ جتنے بھی لوگ قوام کے والی آیت کو پیش کرتے ہیں یوں لگتا ہے مرد کو عورت پر جابر بنا دیا گیا ہے وہ زبدستی جو چاہے اس کے ساتھ کرے قوام ہے وہ اس کے اوپر حاکم ہے اس کے اوپر سختی کرنے والا اور جبر کرنے والا یہ تصور پیش کیا جاتا ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی حقانی تفسیر سنیے بلکل اس کے برعکس تفسیر ہے آپ فرماتے ہیں اسی طرح عورتوں اور بچوں کے ساتھ کھائی ہیں اور جادہ مستقیم سے بہگ گئے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہے مگر اب اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں ایک قوام والی بات بعد میں آئے گی لیکن لمبا ایک قواسہ اس لئے پہلے یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں توازن رکھنا فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ اس کے متعلق بھی پائے جاتے ہیں ایک گروہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو بلکل خلی و رسن کر دیا ہے دین کا کوئی اثر ہی ان پر نہیں ہوتا اور وہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف کرتی ہیں اور کوئی ان سے نہیں پوچھتا بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خلی و رسن تو نہیں کیا مگر اس کے بالمقابل ایسی سختی اور پابندی کی ہے کہ ان میں اور ہیوانوں میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا اور کنیزکوں اور باہین سے بھی بتر ان سے سلوک ہوتا ہے مارتے ہیں تو ایسے بے درد ہو کر کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ آگے کوئی جاندار ہستی ہے یا نہیں غرض بہت ہی بری طرح سلوک کرتے ہیں یہاں تک کہ پنجاب میں مسئل مشہور ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشمیح دیتے ہیں کہ ایک اتاری دوسری پہن لی یہ بڑی خطرنات بات ہے اور اسلام کے شاعر کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں کے کامل نمونہ ہیں آپ کی زندگی میں دیکھو کہ آپ عورتوں کے ساتھ کیسی معاشرت کرتے تھے لیرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے قوام کی یہ تفسیر ہے اس کے بعد آگے مزید معلوم ہوگی کہ قوام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ مقابل پر کھڑا ہو اور بڑی بڑی شیخیاں مارے اور پھر اس کو دبائے اور گالی گلوچ کرے یہ بالکل غلط بات ہے ہرگز قوام سے اس کا تعلق نہیں قوام کا مطلب ہے عدل پیدا کرنے والا توازن پیدا کرنے والا ہر انتہا سے پاک ہو خود اور اپنے گھر کو بھی مختلف انتہاؤں سے بچا کے رکھے ایک طرف عورت کو ایسی چھوٹی نہ دے کہ وہ بے حیائی شروع کر دے عوارگی شروع کر دے اور اپنی اولاد کو بھی ساتھ برباد کرے ان کو بھی لے ڈوبے اور دوسری طرف ایسی سختی نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں ہر روز جہنم کا نمونہ بنا رہے عملا دونوں ہی جہنم ہیں اور دونوں جہنم وں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ایک دفعہ عیسائی ہوا تو عورت بھی اس کے ساتھ عیسائی ہو گئی شراب وغیرہ اول تو شروع کی پھر پردہ بھی چھوڑ دیا غیر لوگوں سے بھی ملنے لگی خانون نے پھر اسلام کی طرف رجوع کیا تو اس نے بیوی کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ مسلمان ہو اس نے کہا اب میرا مسلمان ہو مشکل ہے یہ عادتیں ہیں جو خراب وغیرہ اور آزادی پڑ گئی ہیں اب نہیں چھوٹ سکتی حرق مصیبہ صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں مرد اپنے گھر کا امام ہوتا ہے پس اگر وہی بد اثر قائم کرتا ہے تو کس قدر بد اثر پڑھنے کی امید ہے مرد کو چاہیے کہ اپنے قوا برمحل اور حلال موقع پر استعمال کرے یہ قوام کی مزید تفسیر ہے یہ غور سے سننے والی پہلے خود متوازن ہو پہلے خود متدل ہو اپنے جذبات کو برمحل استعمال کرنا سیکھے فرماتے ہیں تو کس قدر بد اثر پڑھنے کی امید ہے مرد کو چاہیے کہ اپنے قوا کو برمحل اور حلال موقع پر استعمال کرے مثلا ایک قوت غضب ہی ہے جس پر وہ اتدال سے زیادہ ہو تو جنون کا پیش خیمہ ہو جاتی ہے جنون میں اور اس میں بہت تھوڑا فرق ہے جو شخص شدید الغضب ہوتا ہے اس سے حکمت کا چشمہ چین لیا جاتا ہے فرمایا بلکہ اگر کوئی مخالف ہو تو اس سے بھی مغلوب الغضب ہو گفتگو نہ کرے تبلیغ کے دوران بھی یہ بہت اہم گر ہے جب کوئی کالی گلوٹ شروع کر دے ایسی غلط زوان استعمال کرے حضرت مسیح محمد صلی اللہ سلام کے متعلق یا اور رنگ میں جماعت کے خلاف تو اس موقع پر خموش ہو کر اس مجلی سے اٹھانا بہتر ہے کیونکہ مغلوب الغضب حالت میں انسان اس بات کبھی اہل نہیں رہتا کہ کسی کو سچا پیغام پہنچا سکے مرد کی ان تمام باتوں اور مرد کی ان تمام باتوں اور اصاف اصاف کو عورت دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرے خامن میں فلان فلان اصاف تقوی کے ہیں جیسے سخاوت حلم صبر اور جیسے اسے پرکنے کا موقع ملتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا اس لیے عورت کو سارق بھی کہا ہے کیونکہ اندر ہی اندر اخلاق کی چوری کرتی رہتی ہے حتی کہ آخر کار ایک وقت پورا اخلاق حاصل کر لیتی ہے پھل فرمایا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی عورتیں صالحات میں نہ ہوں وہ تھوڑی ہوں مگر ہوں ہی ضرور جس نے عورت کو صالحہ بنانا ہو وہ خود صالح بنے ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرہزگاری کے لیے عورتوں کو پرہزگاری سکھاویں ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے اور جب کہ اس کی عورت سامنے ہو کر بتلا سکتی ہے کہ تجھ میں فلان فلان اے بھین تو پھر عورت خدا سے کیا ڈرے گی جب تقوی نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد بھی پلید ہو جاتی ہے اولاد کا طیب ہونا تو طیبات کا سلسلہ چاہتا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے اس لیے چاہیے کہ سب توبہ کریں اور عورتوں کو اپنا نمونہ دکھ لائیں عورت خامند کی جاسوس ہوتی ہے وہ اپنی بدیاں اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا نیز عورتیں چھپی ہوئی دانا ہوتی ہیں یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ احمق ہیں وہ اندر ہی اندر تمہارے سب اثروں کو حاصل کرتی ہیں جب خامند سیدھے رستہ پر ہوگا تو اس سے بھی درے گی اور خدا سے بھی ایسا نمونہ دکھانا چاہیے کہ عورت کا یہ مذہب ہو جاوے کہ میرے خامند جیسا اور کوئی نیک دنیا میں نہیں ہے اور وہ یہ اعتقاد کرے کہ یہ باریک سے باریک نیکی کی ریایت کرنے والا ہے جب عورت کا یہ اعتقاد ہو جاوے گا تو جب مرد بدکار اور فاسق ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ویسی ہی ہوتی ہیں ایک چور کی بیوی کو یہ خیال کب ہو سکتا ہے کہ میں تحجد پڑھوں خامند تو چوری کرنے جاتا ہے تو کیا وہ پیچھے تحجد پڑھتی ہے اس لیے کہا ہے کہ عورتیں خامند سے متاثر لیں گی ویسے ہی اگر وہ بدماش ہوگا تو بدماشی سے وہ حصہ لیں گی یہ ہے جہاں جا کر بات پوری کھل جاتی ہے کہ قوام کا کیا معنی ہے قوام کا یہ معنی نہیں ہے کہ مرد خود جو چاہے کرتا پھرے ڈنڈے مار کے عورتوں کو سیدھا کرے قوام کا یہ معنی ہے کہ مرد اپنی اصلاح کرے کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے عورتیں خوان سے متاثر ہوتی ہیں اور چونکہ وہ اصل قبول کرنے والی ہیں اس لئے خوان کے لئے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح کرے اور اس اصلاح کو تاثیر کے طور پر اپنی بیویوں میں راج کرے بعض دفعہ بعض مرد بدخل کی دکھاتے ہیں یا عورت سے متنفر ہوتے ہیں صرف اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی فلان بات ہمیں پسند نہیں اس کے اندر فلان عادت جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے حالانکہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی کی بدی کے نتیجے میں اسے چھوڑنا ہو تو خدا کا تو بندے سے پھر تعلق قائم ہوئی نہیں سکتا کوئی انسان نہیں ہے جو کسی کمزوری سے پاک ہو اور خود وہ کمزوریوں سے پاک ہیں کیا ان میں ایسی آتے نہیں ہیں جو عورتوں کو ناپسند ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ایک مومن اپنی مومن بیوی کے ساتھ بغض اور نفرت نہ رکھے اگر اس سے اس کا کوئی خلق ناپسندیدہ ہے تو کوئی دوسرا اچھا اور پسندیدہ بھی تو ہے اس کے ساتھ کیونی تعلق جوڑتا اس لیے یہ بہت اہم ایک بہت گہرہ حکمت کا راز ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ ایک دوسرے کی بدیوں پر نظر ڈال کر متنفر ہونے کی بجائے اچھے پہلوں پر نظر رکھ کر محبت بڑھانے کی کوشش کیا کرو اور جس طرح کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو بدی سے پاک ہو اسی طرح کوئی انسان بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو حسن سے خالی ہو بدصورت سے بدصورت انسان میں بھی بدخلق سے بدخلق انسان میں بھی حسن کے کچھ پہلو ضرور موجود ہوتے ہیں اس لیے یہ وہ راز ہے جس کے نتیجے میں بہمی معاشرہ محبت کے بندنوں میں بانتا جاتا ہے ورنہ نقائص کو دیکھ نے لگیں تو کسی دو کسی دو شخص کے درمیان ہرگز محبت کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا عورتوں کے متعلق گزشتہ اور طبعہ میں نے کہا تھا کہ مرد اس بنا پر کے قرآن کریم نے بعض شرائط کے ساتھ عورتوں کو بدنی سزا دینے کی اجازت عطا فرمائی ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے مارنے میں نہ صرف یہ کہ جلدی کرتے ہیں بلکہ حد اتدار سے تجاوز کر جاتے ہیں اور ان شرائط پر نظر نہیں کرتے آن حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کو اس واجہ جیسا نے بیان کیا تھا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی ایک موقع پر بھی آن حضور صلی اللہ علیہ 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 بلکہ جیسا کہ میں نے روایت بیان کی تھی حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو سزا دینے لگے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 ایک اور بڑی دلچسپ روایت اس معاملے میں ملتی ہے حضرت عمر کا اپنا ایک مزاج تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مزاج میں بڑا فرق ہے حضرت ابو بکر کا مزاج بے انتہا نرم تھا اس کے باوجود حضرت عائشہ پر ہاتھ اٹھانا بتاتا ہے کہ کس قدر ان کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 دوسروں کے متعلق ان کو خیال نہیں آیا کرتا تھا کہ وہ ان پر سختی کی جائے یعنی حضرت ابو بکر سے کوئی حدیث ثابت نہیں کہ یہ مطالبہ کیا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ 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 مگر حضرت عمر کا مزاج مختلف تھا اس لیے وہ معاشرے ابو دعود ابن ماجع اور دارمی بغیرہ مشکات کے حوالے سے روایت ہے حضرت آیاس بن عبداللہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 دیکھو اللہ کی لونیوں کو نہ مارا کرو کیسا پیارا طریق ہے نصیت کا حیرت انگیز فرمایا دیکھو اللہ کی لونیوں ہیں یہ امام اللہ ان پر ہاتھ نہ اٹھائے کرو خدا کا خیال کیا کرو کہ خدا کی پیار کی نظر پڑتی ہے عورتوں پر اس کی بندیاں ہیں اس سے زیادہ حسین طریق مردوں کو عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے روکنے کا اور سوچا نہیں جا سکتا اور اس کا اتنا گہرہ اثر پڑا اتنا گہرہ اثر پڑا معاشرے پر کہ آپ بظاہر یہ چھوٹی سی بات سن کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس جس تک یہ بات پہنچی ہے وہاں اس بات نے کیا کیا اثر دکھائے اس کے چند روز بعد حضرت عمر آپ کی خدمت میں جس سے آپ بظاہر چھوٹی سنجھ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی بندیوں پر ہاتھ نہ اٹھایا کرو تمام مدینے میں مسلمانوں کا حال اس طرح بدلا اس طرح رنگ ان کا الٹا کہ حضرت عمر کو یہ شکیت کرنی پڑی کہ یا رسول اللہ عورتیں شہروں پر غالب آگئی ہیں ان کی جورت اور دلیری حد سے بڑھ گئی ہے اس پر آپ نے بیویوں کو ڈان ٹپٹ کرنے کی اجازت دے دی مگر مارنے کا نہیں پھر بھی فرمایا اس کی کچھ عرصہ کے بعد پھر بہت سی عورتیں ازواج متحرات کے پاس آنے لگیں اور اپنے خامدوں کی شکایتیں کی یہ سن کر حضرت رسول اکرم نے صحابہ سے فرمایا محمد کی بیویوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے خامدوں کی شکایت لے کر آئی ہیں تم میں سے وہ شخص اچھا نہیں ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرے اس رنگ میں حضرت اقدس محمد مصطفی معاشرے کی تربیت فرمایا کرتے تھے اور تعدیب کیا کرتے تھے وہی رنگ ہیں جو آج بھی ہمارے کام آئیں گے کیونکہ یہ وہ رنگ ہیں جو پرانے نہیں ہو سکتے نہ سورج کی تپش ان کو دھنلا سکتی ہے نہ بارش ان رنگوں کو میلہ کر سکتی ہمیشہ کے لیے دائم رہنے والے رنگ ہیں اور دنیا کی ہر موسم میں یہ رنگ خوب چمکتے ہیں اور خوب حسن دکھاتے ہیں اس لئے آج بھی یہی علاج ہے معاشرے کا وہ توازن پیدا کریں جو حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم پیدا فرمانا چاہتے تھے اور اپنے گھر میں کر کے دکھایا